حضور اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج اکتوبر انیس سو تحتر کی سات تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی آیت انسر سے ہو رہا ہے ٹین آور سائیز نائن آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیت سابقہ درس اس آیت پہ ختم ہوا تھا کہ قرآن کریم قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبَرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَسْرَكِ وَوَا قَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ کہ یہ خدا کے فضل اور رحمت تھی جو ایسا ذابطہ ہدایت تمہیں مل گیا اور یہ ایسی مطاعِ گران بہا ہی نہیں بِبَحَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ جو کچھ بھی تم اکٹھا کر لو یہ اس سے بھی کہیں کہتا لہٰذا اس کے ملنے پر جشنِ مسررت مناو اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جسے ہم عید کہتے ہیں یہ جشنِ مسررت ہے نظرِ قرآن کا اور اس جشن کے منانے کے لیے اس تقریب کی تیاریوں کے لیے یہ پورا مہینہ ہے رمضان اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن سے مس وہی کر سکتا ہے جو فکر و نظر کی تفہیر کھڑ دی اس کے بغیر اسے چھوہ بھی نہیں جا کیا لفظ اس نے مس کلتی یہاں اس کے پاس تک پھڑکا نہیں جا سکتا یہ کمی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک قابض سے بتوں کو نہ نکالا جائے اس میں خدا قدم نہیں رہا اس کے لیے یہ ایک مہینے بھر کی تیاری تھی وہ میں نے پچھلے درست میں یہ کتر دیا تھا اب اس قرآن کی اتنی اہمیت بتانے کے بعد اگلی آیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے قُلَ رَعَيْتُمْ آَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْكٍ فَجَعَلْتَهُمْ مِنْكُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا کہ آگے تم نے اس پر بھی غور کیا کہ خدا نے تو یہ قرآن اتارا اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم خود ہی حرام اور حلال کی ترستیں تیار کرنے لگ جائے نظر مظاہر یہ چیز آئے گی کہ وہ پچھے قرآن کریم کے نظوب پر جشن مسارت منانے کا ذکر اتنی عظیم کتاب اس کے بعد جو اگلی آیت آگئی ہے وہ حرام حلال کا مسئلہ ہمارے ہاں تو حرام حلال کا مسئلہ یوں ہی ایک ججباتی سی بات ہے نا اس کی اہمیت بس اتنی ہے نا کہ صاحب یہ ٹھیک ہے مرگی حلال کہ وہ حرام ہے یہ حلال ہے وہ حرام ہے اتنا سا یعنی اس کو اتنی بڑی اہمیت کہ نظول قرآن کے بعد جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور تمہاری قفیت یہ ہے کہ تم خود یہ کرستے تیار تم نے لگ گئے تو گوہ قرآن کی اور اتنی بنیادی تعلیم جسے کہا جاتا ہے کہ وہ توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت ہے اور یہ مقامات اوامر ہیں نواہی ہیں یہ سارا قصہ جھوڑ کے یہ بات حرام اور حلال کی بات یہ کیا اتنی اہم چیز ہے کہ جیسے کہیں گے کہ قرآن کی انٹردکشن کے بعد پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ کہی گئی یہ ہے کیا بات اور ہے ہی اتنی اہم قرآن ملا ہی اس لیے تھا جن یوں نہیں کہ آپ کا فیقہ کا جو مسئلہ ہے کہ ساکھ توہ حرام اور مرگی حرام بات اور ہے اور وہ سمجھ لی جائے تو یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہی کا بنیادی مقصد کیا ہے قرآن کرنے کے لیے کیا آیا تھا اس کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے اتنی اہمیت سے کیوں دے گئی دی گئی ہے آپ حرام ہوں گے کہ میں بھی کیا کہا رہا ہوں بات کر رہا ہوں حرام و حلال کی اور بتا رہا ہوں کہ اتنی بنیادی اہمیت جو ہے انسان کی انسانی زندگی کی دین کی وہ اسی پہ ہے تخلیق کائنات کے بعد یہ جتنی بھی اشیاء کائنات ہیں ان کے متعلق آپ دیکھ رہے ہیں قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ علمے سے کسی کو اختیار ارادہ نہیں دیا قل اللہ یخید ان میں سے ہارے خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے پہ مجبور رہے ہیں کسی کو یہ علماء علم الحیات بائیولوجس کیے کہتے ہیں کہ فطرت نے ان کے اوپر ایک کنٹرول خود رکھا ہوا ہے کچھ ہی کہہ نہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہی ان کے اندر ہم نے داخل کی ہوئی ہے آپ کہہ لیے یہ فطرت نے کنٹرول رکھا ہوا ہے بات وہی ہے کہ ان میں سے ہارے ایک قائد زابط قانون کے تابع زندگی بسر کر رہا ہے اور جو بھی ہے اس کے لیے وہ مجبور ہے اس کے سس پر زندگی بسر کرنے کیلئے اسے اختیار نہیں ہے پانی نشیر کی طرف بہنے کے لیے مجبور ہے آگ حرارت زینے کے لیے مجبور ہے یہاں تک تو آپ کہیں گے کہ زی حیات کی بات نہیں ہو رہی عزی حیات کی طرف آ جائیے شیر اتنی بے پناہ محیب صفتوں کا مالک ہے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ ایسے مقام پہ ہو کہ جہاں پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں نہائیت کچھ نمہ لیلہاتی ہوئی گھاس ہے بیمار ہو گیا ہے یا شکار کی کمی ہو گئی اس تاکستان میں پھلوں کے لدے ہوئے باغ میں لیلہاتی گھاس کے اندر بھوک سے تڑپ کر مر جائے گا انگور کا ایک دانہ مو میں نہیں ڈالے گا گھاس کی پتی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا اتنی بڑی قویتوں کا مالک مر رہا ہے اتنا کچھ موجود ہے سارے ہرنگ چر رہے ہیں بکریاں کھا رہے ہیں ان چیزوں کو تمام اپنا اپنا پیٹ بھرتی ہیں جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی قوت تو نہیں رکھتی اور اس کی قفیت یہ ہے کہ یہ ساری قوتوں کا مالک جنگل کا بادشاہ مر رہا ہے بھوک سے یہ سوان اتنا پڑا ہوا ہے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا یہ کیا ہے اس لیے کہ فطرت نے اس پر اسے حرام قرار دیا کنٹرول اس کے اوپر یہ رکھا ہوا ہے اس کے افتیار ہوئے راتے پہ سوچئے جسے ہی کہ اگر شیر پہ یہ کنٹرول نہ رکھا جاتا کوئی چرند اس پورے جنگل میں اس دنیا میں باقی بھی بچتا ہو یہ نہیں کہ وہ ساری گھات کھا جاتا شیر کی ایک دھار بچاری بکریاں ہرن وہاں رہے جسے سکتے بلی اگر اوڑنا جانتی کوئی پرندہ محفوظ رہتا جہاں فطرت نے کنٹرول کیا ہوا ہے کسی کائنات میں آگے بڑھتی ہوئی چیز انسان کی آئی انسان میں اور باقی ہیوانات کہہ دیجئے یا اشیاء کائنات کہہ دیجئے بڑی ہوئی شکل ہیوانات ہی کی ہے تقاضے انسان کے لئے بنیادی وہی ہیں جہاں تک اس کی طبعی زندگی کا تعلق ہے جو ہیوانات کے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا افضائش نسل کرنا اس کے بعد تبی موت مر جانا تو یہ تقاضے تو وہی ہیں کہ جو ہر ہیوان کے تقاضے ہیں تو کھانا پینا تو اس کے اندر آتا ہے اور تقاضوں کی تسکیم کے سامان بھی اس میں آتے ہیں وہ تو سب وہی ہیں لیکن انسان کو صاحب اخیار و ارادہ بنایا گیا ہے فطرت نے اس پر سے اپنا کنٹرول اٹھا لیا اس لیے کہ یہ خدا کے شایعہ نشانی نہیں تھا کہ ایک طرف اسے صاحب اختیار و ارادہ بناتا دوسری طرف اس کا اختیار سلم کر کے اس کو ہیوان کی سطح پر رہ دے اس کا ارادہ چھینہ نہیں ہے بکری کو بھی اس نے راستہ دکھایا شیر کو بھی اس نے راستہ دکھایا راستہ دکھانے کے بعد یہ کیفیت نہیں ہے کہ امہ شاکرم و امہ تکورہ اس کا جی چاہے تو اس راستے پر چلے جی چاہے تو نہ چلے وہاں جی چاہے کا سوال نہیں شیر کو راستہ دکھایا کہ گوشت تم پر حلال ہے دھاس اور پھال حرام ہیں اب اس کے اختیار نہیں ہے کہ یہ ایک راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار پر جائے تقاضے انسان کے بھی وہی ہیں جو ان کے تقاضے ہیں یہاں یہ صورت نہیں راستہ تو اسے بھی دکھایا اختیار و ارادہ سلب نہیں لیکن آگے چلیے اگر تو انسان کو اکیلے اکیلے کہیں جنگل میں کسی غار میں ایک فرد کو رہنا پڑے تو ٹھیک ہے اس کو بلا حدود اختیار و ارادے دیئے ہوئے ہوں یہ کسی دوسرے کو نقصانی کچھ نہیں پہنچا سکتے وہاں اپنے ارادے کا استعمال اپنے اختیار کا استعمال کرے گا کسی طریقے میں یہی ہوگا نا کبھی جی میں آیا فل کھا لیا کبھی جی میں آیا اس نے کچھ فکار مار لی لیکن سوچئے کہ انسانوں نے باہمی ملجل کا رہنا ہے اور ہر انسان صاحب اختیار وہ کہتے ہیں ایک مملکت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے یہ معنی کیا ہے دو صاحب اختیار ایک مملکت میں نہیں رہ سکتے بات ٹھیک ہے خدا کہتا ہے اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے تھے تم دیکھتے کس طرح سے یہ تحس نیس ہو کے رہ جاتی بلکل تھی یہاں تو دو کی بادشی ہے یہاں کروڑوں عربوں ہر ایک صاحب اختیار اور ارادہ ہر ایک کے وہی تقاضے جو دوسرے کے تقاضے تو سوٹیے تو صحیح انہیں اگر اسی طرح سے چھونٹ دیا جائے تو کس قدر ٹکرائے پیدا ہوگا آپ کس قدر فساد پیدا ہوگا آپ اس کی ضرورت ہے نا کہ یہ یہاں جو زندگی بسر کریں اپنی تمدنی زندگی کوئی کنٹرول ان کے اوپر ہو یہ جسے آپ فساد کہتے ہیں لا قانونیت کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے کنٹرول اکھ جاتا ہے دوسری طرح ملکل یہ ہے کہ کنٹرول آئد کیجئے تو اس کا وہ جو شرف انسانیت اختیار ارادہ وہ سلب نہیں تو محدود ہو جاتا کنٹرول کا ہونا بڑا ضروری پھر میں کہہ ہونا ضروری آئد کیا جائے تو اس کے راستے میں رکاوٹ بندش اسے کہتے ہیں نا میری آزادی سلب کر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا اسے آزاد چھوڑتے ہیں تو وہ فساد برپا ہوتا ہے جو تصادم اور ٹکراہوں کا نتیجہ پابندی آئد کرتے ہیں تو چیستہ ہے میری آزادی سلب کر لی کیا گیا جائے آزاد چھوڑ دیا جائے وہ آزاد جسے محدود پر آزاد کہتے ہیں ایک دن نہیں چل سکتا نظام آت پابندیاں آئد کرنی ہوں گی عزیزہ نے من سارا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ اس پہ پابندیاں کون آئد کرے اور وہ کیسی ہوں یہ ایک ہی مسئلہ ہے سارا کا اور یہی مسئلہ ہے جس سے اطلاع میں حلال و حرام کہتے ہیں حلال کے معنی آزادی کے ہلا کے معنی ہوتا ہے وہ اس رسی کی گرے کھول دینا جس کے جانور پر بانڈا ہوا ہو اور ضرمائیہ کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے انسان کی ذریعہ نزول قرآن کا ذکر کرنے کے بعد یہ کتنی بڑی مسئلہ یہ دی ہے کتنی اہمیت ہے کہتا ہوں اب غور کیجئے اس ربط کو اس قرآن کے اس کے فوری بات سہلی آج وہ آیا ہے جس کے لئے ضرورت پڑی ہے وہی کی اس نے کہا ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے دوسرے انسان کی آزادی کی اوپر پر بند یاد کرے انتو دونوں برابر کے ایسا ہے بھی اختیار و ارادہ تمہیں کیا حق حاصل ہے میرے ہی اختیار و ارادہ رکھنے والے کو میرے اختیار و ارادے کو پابندی آج کرے کیا حق ہے تمہیں کوئی شخص پسند نہیں کرتا اس تیز کو کہ اس کے ارادے پر اسی جیسا دوسرا انسان کو پابندی آج پابندی آج ہوتی ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسے تو پہلی چیز تو اس کے پندار مرس کی شکست بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہند کون ہے یہ بڑی چیز ہے الفاظ کی سہم بڑی چیزیں ہوتی عزیز تجھے کیا حق حاصل ہے کہ میری ازادی پہ پابندی آج کر اور ابھی میں نے کہا پابندی آج نہ کی جائے تو اس کا نتیجہ پساس کے زوا کچھ نہیں ہوتا میں نے عرض کی عزیز آنیمان انسان کی پرابلم ساری یہ ہے کہ اسے بغیر پابندیوں کے چھوڑا نہیں جا سکتا سوال یہ ہے کہ پابندی آئد کون کرے کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر پابندی آئد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا حق نہیں رکھتا جائز نہیں ہوتا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے خواہ اس سے قانون صادق اختیار مل جائیں ایگزیکٹیو کے اختیار حق مل جائیں وہ نبی کیا نہ ہو کسی دوسرے انسان کے اختیار کے اوپر خود کا بندی آگ کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھتے ہیں مقام انسانیت کیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر فرد کے اختیار شرف کو کس طرح تحفظ دیا گیا ہے خواہ اس سے نبوت بھی کیوں نہ مل جائے صاحب اور گوشہ کون سا ہوتا یا واضح قوانین ہوں گے جسے آپ کونسکی چیوشنل گورنمنٹ کہتے ہیں یا وہ مانر کی ڈکٹیٹرشپ چیز ہوگی جسے آپ حکومت کہتے ہیں اور تیسری بات پھر آپ کی عالم مذہب کی را جائے گی اور اس کی انتہا یہ ہے جسے نبی کہتے ہیں نبوت بھی میری جاتے ہیں اسے یہ حق کون عباد اللی کہا میں جو پابندی آج کرتا ہوں اس پابندی کو قبول کر اس مطابق کسی کو حق کون اگلی بات پھر یہ ہو گئی کہ پابندیوں کے بغیار اسے چھوڑا جائے چھوڑا جائے بغیار تو تکراؤ ہو تکراؤ کون عباد اللی من دون اللہ یہ حق صرف خدا کو حق کہ انسان کسی کو نہیں اس سے یہ ہے کس حق کا وہ کس طرح سے بتاتا ہے کہ پھر کیسے معلوم ہو وہ تضاف وہ ہے کہ جو خیال و قیاس و گمان و ہم من بھی نہیں آت پتی کیسے وہ یہ پابندی آج پاتا معلوم کیسے ہو کہ پابندی آج ولیکن یکیل ربانیین بما کنتم تدرس بما کنتم تعلمون الكتاب بما کنتم تدرس اس کتاب کے ذریعے سے یہ پابندیا ہم نے کی ہیں جو ہم نے نازل کی ہے اور جن پڑھ پرھاتے دیکھا کہ نزول قرآن کے بات پہلی آیت حلال و حلال مرگی اور قوے تک کی صرف بات نہیں یہ تو انسان کے اوپر پابندی آج کرنے کی بات ہے کہ کہاں تک یہ آزاد رہے گا اور کہاں جا کہ ایک پابندی آج ہو جائے گی یہ ہے حرام حلال جسے آپ کہتے ہیں یہ ہم نے اس کو سمٹا لیے گے کھانے کی چاہتیزوں کے مطلب یہ بات کہ سوال یہ ہے کہ کہاں تک یہ اپنے افتیارات کے استعمال میں آزاد رہ سکتا ہے کہاں جا کے ایک پابندی آج کی جاتی ہو یہ پابندی ہے جسے حد کہا جاتا ہے لائم رہا کی جاتی ہے اور اسی لئے قرآن نے کو حق حاصل آئی وہ پابندیاں آج لیکن معلوم ہے آپ کہ یہ پابندیاں آج کرنے والے نے اپنے مطلب کا کھانی خدا اخیارات مطلب کا مال اس کے افتیار کی اوپر کوئی پابندی نہیں آج پابندی تو اس سے ان کا جو ہے وہ آج کرے گا جیسے یہاں کہا کہ برابر کے انسان وہ تو کاری نہیں ساکتے پابندی آج ایک دوسرے تو اس سے اونچہ جو ہے وہ کرے گا نا انسانوں سے تو اونچہ خدا ہو گئے خدا کی اختیارات کی اوپر کوئی پابندی آج نہیں کر سکتا کہ اس سے اونچہ کی ہے لیکن سنی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ اس نے کہ ٹھیک ہے ہمارے اختیارات مطلق ہیں لیکن ہم نے اپنے اوپر آج پابندیاں آئیت کر ہم نے واجب کر رکھا ہے اپنے اوپر جب بھی کوئی کہ یہ میں واجب کر رکھا اس سے بڑی پابندی کیا ہوتی اور ایسے کر رکھا ہے پابندی ہم نے یہ آج کر رکھی کرتے ہیں تو اس کے خلاف کبھی نہیں کر لن تجد سنت اللہ تبدیل پابندی یہ آج کر رکھی ہے کہ ایک روش کو اعلان کر دیا کبھی اس میں تبدیل نہیں کہتے کتنی بڑی پابندی واقع رکھ کیے گا اگر میں یہ کہ ہمارے متعلق تو یہ تیز کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا فمن شعف اليوم فمن شعف اليق پابندی ہم نے تمہیں بتا دیا جس کا جیچہ ہے اسے قبول کرے جس کا چیسہ ہے توڑ دے اپنے اوپر جو پابندی آید کی ہے وہ کہتا ہم توڑ ہی نہیں تکتے توڑیں گے نہیں معاف رکھی اگر میں قوٹیشن میں کہوں کہ ہم سے بھی زیادہ مبدور شان خدا بندی یہی ہے عزیزہ نے مان اتنی لا انتہا قوت و اختیارات کا مالک اپنے اوپر آپ پابندی آئے کرے اور اس کے بعد پھر کوئی اختیار اپنے لئے نہ رکھے جب جی چاہے توڑ دے اوپ اسے ہی جشتہ تا خدا ہونا یہ جو چیز ہے انسانی اختیارات کو ایک حد کے اندر رکھنا ساکہ یہ آپ کے ہاں کا یہ نظام جو ہے سمدنی اور معاکرتی یہ قائم رہے یہ ہے جسے حرام اور حلال کا مسئلہ تھا یہ گید اور کوئے اور موغی اور بٹیر کا ہی سوال نہیں وہ تو بڑا چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے زندگی کا اس نے تو حلال کہنے کے بعد آگے پھر یہ کہا کہ حلال میں سے بھی تویف جو تمہیں اچھا لگے مجبوری نہیں ہے کہ ہر شاہ جو حلال ہے جو حرام نہیں کی گئی وہ بھی ضرور تمہیں کھانی ہوگی یہاں پھر اختیار ہے تمہارا جو خوشگوار نظرہ جو سازگار ہوں مجاز یہ تمہاری مرضی پہ ہے کچھ پابندیاں ہم آیت کرتے ہیں اور آگے چل کے میں بیان کروں گا کبھی یہ چیز آئی کہ وہ پابندیاں کیا ہیں جو اس نے آیت کی ہوں وہ پابندیاں انسان کیوں نہیں دوسرے انسانوں پہ آیت کر تک وہ پابندیاں کیا ہیں تو پاکستان کے آئین میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلی ہی لائن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وہ اختیارات جو مقدس امانت ہیں مملکت کو حاصل وہ ان پابندیاں ان حدود کے اندر استعمال کیے جائیں گے جو خدا نے آئیت کی ہے پہلی سطر ہے یہ لیکن سارے آئین میں کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ پابندیاں ہے کیا کہا ملیں گے مسئلہ اصل یہ تھا عزیز آن مان بنیاد ہی یہ ہے ساری مذہب کی دین اس کی اہمیت یہ تھی میں نے اس جب ہور کیا میرے ذہن میں ہے کہ ہمارے ہاں اگلے مہینے طلوع اسلام کی کنونشن آتی آپ معلوم ہے کہ یہ ہیں کیا کیوں آیت کی گئی ہیں اسے صاحب اختیار و ارادہ بنانے کے بعد اس کے ارادے کو محدود کیوں کیا گیا اور وہ حدود ہیں جو قرآن نے آیت کی ہیں تو بات تو سمجھ میں آئے گی کہ حدود اختیار دینے کے بعد ان کو محدود کیوں کیا گیا ہے میں پھر ارز کر دوں اختیار سلب نہیں کیا ہے اختیار سلب نہیں کیا حدایت ہے انڈیکیشن ہے لکیرے ہیں جو کھینچ دی گئی ہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیوں کھینچ گئی ہیں ان کی پابندی سے کیا ہوگا اور ان سے تجاوز کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے اور بتا دینے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری اپنی مرضی کے اوپر ہے کہ ان کی پابندی کرو یا ان کی پابندی نہ کرو کیا بات اختیار باقی بھی رکھے ہوئے ہیں اور بے مہابہ اور بے مہار بھی نہیں ہونے دیا گیا یہ ہے عزیزان من جسے آپ حلال اور حرام کا مسئلہ کہتے ہیں جب بھی آپ کے ہاں کوئی بنیادی نظریہ تصور قدر اصول مسئلہ بن جاتا ہے وہ پھر اختلافی اور متنازفی ہو جاتا ہے اور ان کے بس میں جا پڑتا ہے مفتگوئی اس پہ مسئلے کی حصیت سے ہوتی ہے یہ مسئلے نہیں ہیں عزیزان زندگی کی بنیادی پرابلم زندگی کے بنیادی تقاضی یہ اصل دین یوں ہی حدود اللہ نہیں کیا دیا تجاوز تو ایک طرف وہ تو کہتا بلا تقرب ان لائنز کے قریب بھی نہ جانا کہ ہو سکتا ہے کہ قریب جا کے یوں ہی پاؤن میں لڑکھر پیدا ہو جائے اور پاؤن آگے چلا جائے دور دور رہا یہ ہے عزیزان من یہ یہ اتنا اہم سوال جس کے لئے اس میں یہ نزول قرآن کے بعد فوراً یہ چیز کہی کہ ہم نے تو قرآن نازل کیا اور تمہاری آخر آئے تم کہا ذرا اس کے مقابلے میں تم نے دیکھا ان لوگوں یہ کیا کرتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے خود ہی یہ حرام و حلال کی فرست مرتب کرتے رہتے یہ بابندی آئر کرتے ہیں ان سے کہو کہ تمہیں یہ خدا بننے کا اختیار کس نے دے دیا اس مسئلے پہ اس پرابلم پہ اس کا ترجمہ پرابلم کا اور حینی ہمارے قرآن کریم نے مختلف مقامات میں اس دیو کو بڑا واضح کیا ہے کوئی یہاں دو ایک دو تین آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سولہ بڑا ایک سولہ سورہ انہل کی آیت ایک پھر لَلَا تَقُونُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا وَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ حُفْتِحُمُنِ زُور سے کہتا یوں ہی نا بیٹھے ہوئے بکتے چلا جایا کرو یہ حرام ہے یہ حلال ہے حرام اور حلال کی بات تم کرتے ہو خدا کے خلاف یہ افترح ہے کیونکہ یہ بات وہ ہی کر سکتا دوسرا نہیں کر سکتا اور جو کچھ تم اپنی طرف سے اس کی طرف منصوب کر کے کہتے یہ جھوٹ ہے عذب ہے افترح ہے تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ کہہ کیوں ہی بیٹھے ہو یہ تو تیز میں نے کہا کہ خانے پینے کا ہی مسئلہ نہیں سورہ عراف سیون اوور تھرٹی سٹو زندگی کے مختلف گوشیں ہیں خانے پینے کا مسئلہ ان میں یہ ایک گوشہ ہوتا ہے یہ باقی چیزیں پہن نا کجھے بزینت کی چیزیں ہزار نا تحسین زوف جسے آپ کہتے ہیں ایس تھیکٹک چیز جسے آپ کہتے ہیں یہ چیزیں بھی انسان کے تقاضیں ہیں زندگی کے ہوانات سے آگے بڑھ کے ان کے ہاں صرف تب ہی چیز ہے یہ فطرت کی ان چیزوں کو جو دی ہوئی ہیں اپنے ذوق کے مطابق ان میں تبدیلیاں پیدا کرتا سوارتا بکری اور ارن اسی شکل میں سبزی کو کھا جاتا یہ اسے چٹوٹی بھی بنا یہ یہ جو اس کے اندر ہے ذوق تحسین کی چیزیں جو ہیں بران اس کو سامنے دیکھئے کن الفاظ میں کہتا ہے سات اور سوٹی ٹو سات بٹا بٹی کن یہ رسول ذرا پوچھو ان سے من حرم زینت اللہ اللہ اخراج لعباد والطیبات الرزق ان سے پوچھو کہ کان ہے وہ جو ان چیزوں کو جسے خدا نے اپنے بندوں کے لیے زینت کی چیزیں اور رزق کی چیزیں جنہ اس نے حلال و طیب پراب دیا کان ہے کہ جو انہیں حرام قرار دے یہ خدائی کا دعو بات ساری وہ شرف انسانیت کا تحفظ عزیز ان من کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان کے اختیار پر کسی حق حاصل نہیں یہ خدا بننے ماری بات بڑی چیز اور آگے بڑی عزیز ان من معاملے کی اہمیت یہاں آکے واضح اور تو اور ایک منٹ میں ابھی عرض کرتا ہوں سورہ تحریم کا میں نمبر دیکھ رہا ہوں جی 66 66 پہلی آئے غاز تو سنوئے دیں وہاں یہ کہا گیا تھا نا کہ نبوت بھی کیوں نہ مل جائے یہ حق نہیں حاصل ہو سکتا کہ انتانوں کے اوپر تو پابندی آج کی یہاں آپ دیکھئیے شدت کتنی بڑی ہے کہا گیا ہے کہ یا نبی دوسرے بابندی نہیں کہا کہ تو نے اپنے اوپر کیوں چیز حرام کر دی جو ہم نے حلال کی ہے میرے یا یا نبی یہ ٹھیک ہے کہ ایک حلال چیز کو آپ پسند نہیں کرتے ناخش گوار ہے مزاج سے ساتھ گار نہیں ہے اسے نہ کھائیے آپ اسے حرام نہیں قرار دے سکتے یعنی دوسرے تو ایک طرف دوسروں کے اختیار پہ تو پابندی آج کرنا ایک طرف جو اختیار خدا نے آپ پہ دیئے ہے اور اس پہ خدا نے پابندی آج نہیں کی ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے بھی ایسی پابندی آج نہ کر لو کہ غیر متبدل ہو کہ مجھے بسند نہیں ہے ٹھیک ہے تمہارا اختیار نہ کھاؤ یہ پابندی جذباتی ہو جائے گی اور آپ کو معلوم ہے اس قسم کی پابندی آج کرنے والے پھر کس طرح سے پڑپا کہتے ہیں کہ جلدی میں غلطی میں آکے قسم تو بکھا بیٹھا یہ ہوتی ہے نا قسم اب آپ سوچ لیجئے عزیز آن من دین کیا ہے اس اختیار کو صرف اپنے لئے رکھنے کے بعد اس نے کیا کیا یہ نہیں ہے کہ چلتے رہو جب ہمارا جی چاہے دعواز دے دیا کریں گے کہ نہیں بھائی یہ پہلے کیوں نہیں دس سے آگے یہ کہ پیدا ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی طرف سے جو اس نے قوانین دیئے ہیں وہ قوانین کی جگہ آنے شروع ہو جائے پتہ ہی نہیں ہو آپ کو کہ ٹھیک ہے راستہ کھلا تھا اس نے کہا تھا یہاں نو انٹری تو لکھا ہوا نہیں تھا وہ چلا ہوں اور آگے دو قدم آگے گئے ہیں موڈر کے دو پہ یہ دو ابھی پیچھے ہیں وہاں سے آگے آگے کہ نہیں صاحب یہ بند ہے جانا اگر خدا کی طرف سے یہ سلسلہ ہو جائے پہلی بات تو یہ ہوگا کہ بتایا نہ جا اس نے یہ کہ یہ تین ہمارے ذمہ تھی اتنا بڑا اہم سوال جو تھا تمہارے اختیار و ارادے کی اوپر پابندی یاد کرنا ایسا نہیں تھا کہ ہم اس کو واضح نہ کرتے بالکل واضح کر دیا ہے وہی کے ذریعے دیا وہی قرآن کے اندر ہے چھ بٹا ایک سو چھ آلیس کن اعلان کر دو رسول رسول سے کہا جا رہا ہے کیوں کہ سب سے بڑی امتیوں کے لیے سب سے عظیم تری ہستی تو رسول کی ہو سکتی تھی یہ اسی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہ ان کے ذہن میں یہ یہ کچھ بھی کر دے گا یا کر سکتا ان سے کہہ دو کہ جو مجھ کو وحی دی گئی ہے اس کے اندر تو یہ چیزے ہے جنہیں حرام کیا گیا ہے وحی جو مجھے دی گئی ہے میں اپنی وحی میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں پات یہ ہے بھئی بات صاف ہو گئی کہ وہ وحی کے اندر قرآن میں دے دیا اس دینے کے بعد یہ کہہ دیا کہ کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا اچھا جی خدا کی وحی تو کر سکتی تھی نا کہا کہ وحی کا سلسلہ اب ہم نے پند کر دی اللہ عزیز آنے من اتنی بڑی ازادی کہیں میسر آ سکتی ہے کہ جن چیزوں کو حدود کہا ہے انہیں صرف متین کر کے نشان بہی کی تمہارا جی چاہے مانو جی چاہے نامان نتائج بھوکت نے پڑھے کہ اختیار نہیں سلم کی واضح کر کے بتا دیا کہ یہ بات نہ ہو محفوظ کر دیا کہ اس دن پتا تھا کہ ہی مٹ گئی یہ کہ دیا کہ نہیں بدلیں گے ہم اس اتمنان ہو گیا کہ صاحب یہی ہیں غیر متبدل ہیں صاحب آج آپ نہیں بدلتے آپ کال بدل دیں گے کہا ہم نے بدلنے والی بات جو تھی جسے وہی کہا جاتا تھا اس کا سلسلہ ختم کر دیا اسے ختم نبوت کہتے ہیں عزیز آنمان زنیا میں ختم نبوت کو ماننے والی قوم سے زیادہ آزاد قوم کوئی نہیں ہو سکتی عزیز آنمان یہ جو آپ کے ہاں یہ حیات حاکمیہ یا نظام ہیں آپ کے ہاں ہتونتوں کے آج ایک پابندی آیت کرتے ہیں کال ایک ہی چیز اور ہو سکتی تھی کہ کوئی یہ آکے کہے کہ خدا نے یہ پابندی آیت کر دی ہے یہ بات ہو سکتی تھی اور اس کے بعد ختم نبوت کے دنیا میں کوئی شخص آکے یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے تمہارے اوپر یہ پابندی بھی آیت کر دی تھی جو آیت کرنی تھی کر دی اس نے وہ ہے قرآن کی اندر اور اس کے بعد پھر یہ بات کہ ہم نے اور پابندی بھی آیت کر دی ہے اس نے ختم کر دیا ہو اس سلسلے کو مجھے معلوم ہے کہ کیا پابندی ہیں اور کیا آزادی ہیں میری اور وہ غیر متبدل ہیں محفوظ ہیں اور اس کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں آسکتا جو یہ کہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز تم پہ حرام ہے پابندی ہے اب کوئی آئی نہیں سکتا عزیز آنے من انسانی آزادی کی اس سے بڑی زمانت دنیا میں کوئی اور ہو سکتی یہ جسے آپ نظام حکومت کہتے ہیں یہ ضروری چیز ہے تمدن کا نظم و نص بک انہیں تو یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو اختیارات پہ پابندیاں کرنا کی اجازت تمہیں نہیں یہ صرف خدا کے لئے ہم نے وہ پابندیاں بتا دی ہیں تمہارا کام صرف ان پابندیوں کو انفورس کرنا انہیں نافذ کرنا ہے یہ جسے آپ اسلامی حکومت کہتے ہیں وہ یہ چیز ہے جسے کہا ہے کہ یہ حکم جو تھا حکومت جو ہے ہمارے لئے یہ حکم اور حکومت کیا ہوتا ہے پابندیوں کے اندر رکھنے کو یہ جو آپ نے بکریوں اور بھیڑوں کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ ادھر نکل جاتی ہے وہ اس کا چرواحہ محافظ گھڑریہ کرتا کہ ادھر جانے والی کو یہ یہ جو ہوتا ہے نا ان حدود کو ادھر پھان کے جانے والیوں کو اس کے اندر رکھنا اسے عربی زبان میں حکومت کہتے ہیں انسانی اختیارات کو حدود اللہ کی پابندیوں کے اندر رکھنا اور یہ حدود مدین کرنے کہا کسی انسان کو حاصل نہیں خدا کو حاصل تھا وہ جو حاصل تھا اس نے اپنے اوپر اتنی پابندی آئیت کر دی کہ جو کر دی ہیں پابندی آئے وہ غیر متبدل ہیں ہم نہیں بد رہیں گے اور اس کے اوپر اس فرست میں اب اضافہ بھی نہیں کریں گے خطب ندوت کتنی بڑی پابندی اس قرآن کے متعلق وہ یہ کہتا ہے تم اسے سمجھ نہیں ہو اس میں تو تمہارے شرف کی بات ہے جو ہم نے کہی ہوئی ہے انتہائی شرف انسانیت ہے عزیز نے مان کہ اس کے افتیار کو اس طرح سے محبود رکھ اسے کوئی دھڑکہ ہی نہ ہو کہ میرا افتیار کوئی سلق کر کوئی پابندی اور آیت پر خود خدا کے متعلق بھی یہ بات نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی اور پابندی کب وہ آیت کر دے اور وہ کیسی آیت کر دے اس کے متعلق بھی یہ بات نہیں یہ ہے جو قرآن نے آکے کیا ان ساری پابندیوں کو جو اس نے آیت کرنی تھی اس کے اندر نہایت واضح انداز میں بیان کر دیا اس میں کسی قسم کا احام نہیں ہے کوئی احام نہیں ہے واضح ہے غیر متبدل کا اعلان کر دیا اس کے بعد اعلان کر دیا کہ قیامر تک اور اس میں نہ تبدیلی نہ اضافہ ہم بھی نہیں کریں گے اور اس کے بعد اسے کہہ دیا کہ جی دانے من جو انسانی آزادی کو دی گئی اور جیسا میں نے ارد کیا تھا کہ سارا مسئلہ پرابلم میں انسان کا یہ ہے افتیارات کی اوپر پابندی آج کی جائیں تو کہتے ہیں آدادی سلب ہو گئی آزاد کی آج تو روز سرف اٹول ہوتی ہے پرابلم ہوتی انسان کی آج کردہ پابندی کو مجبورا تو انسان مرتا کیا نہ کرتا برداش کر لیتا بطیب خاتر نہیں کرتا یہ وہ پابندی ہیں جن کو بتا دیا گیا اور اس کے بعد کہہ دیا گیا بطیب خاتر ان کو قبول کرنا چاہتے ہو قبول کر نہیں قبول کرنا چاہتے تو اس کے نتاج ہو آج میں انگلی ڈالو گے تو جلا دے ہمارا کام یہ بتا دینا تھا کہ یہ حد ہے تمہاری حفاظت کی یہ ٹھیک ہے چویا اور چیوٹی بھی نہیں اس حد کو توڑ دی جائیے جبرن اس کو آگ کے قریب دیکھ وہ کیا کرتی ہے انسانی بچہ بلا مہاد ہاتھ دوزرہ نہ چاہتی ہو نہ کرو بس یہ ہی 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 ہمیں افتیار دیا گیا یہ ہے عزیزان امان جو قرآن دیکھ یہ ہے جو اس نے کہ اس لیے اس قرآن کو یہ نازل کیا گیا تمہاری آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے شرف انسانیت کے تحفظ اور زمانت کے لیے زمان یہ بات آگئی حرام و حلال کی اس لیے میں نے ارز کیا کہ یہ تک اقتفاہ کرتا ہوں سوال کی اہمیت میرے سامنے ہے میرے ذہن میں ہے کہ اس سوال کو وضاحت سے سامنے لاؤں کہ یہ بات کیا ہے یہ ہے وہ بیٹھ گئے انسانوں کی آزادیوں کا تابندیاں کرنے والے کہا فرمائیے تو صحیح خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی کہ یہ کر سکتے ہیں دکھا تو صحیح ہماری طرف سے وہ اجازت نام نے تمہیں حاصل ہوا ہے اجازت نام وہ تو نبی سے یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ حرام کیوں قراب دے دیا کس کو یہ اجازت مل سکتی اور یہ کرنے کے بعد خدا بند نہ کہتے ہو تم اس کے خلاص ترہا کرتے ہو یہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کی عزیز عمی مال یہ سوال صرف ان کچھ جانور کھانے پینے کی چیزوں تک کی بات نہیں ہے یہ بڑا وسی سوال ہے انسانی آزادی پر پابندی آدھ کرنے کا سوال ہے زندگی کے کسی شعبہ میں کیوں نہ ہو کوئی انسان بھی خواہ فقہ کی روح سے یہ حرام حلال اشیاء میں ہو یہ کچھ کرے یا اعوان حکومت میں بیٹھ کے قوانین وضع کرنا شروع کر وہ قوانین کیا ہے قانون ہوتا ہی ہے کہ اگلے کی اختیار آزادی کی اوپر پابندی یہ حدود کی لائن خود نہیں کھین سکتی ان حدود کی پابندی صرف کرا سکتی اما لاللہ تخترون وما ظن اللذین یخترون علی اللہ القذب یوم القیام اللہ وقت کہا کہ یہ جو بیٹھ کے دوسرے انسانوں کے ان افتیارات پر حد بندی کرنے کا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں یہ ہمارے قانون مقافات عمل کے متعلق سمجھے کیا سمجھے کیا بیٹھے ہیں کیا خیال ہے ان کا اس کے متعلق بڑا انداز ہے یہ جتنے انسان اپنے ہاتھ میں اختیار لے رہتے ہیں دوسروں کی آزادی سل کرنے کا بنیاد یہ ہے نا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا یہ جسے آپ عزیزان من سبرانٹی کہتے ہیں اقتدار مطلب جسے کہتے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے ایک کانٹی ملیٹی ٹو نن کسی کے سامنے جواب دے نہیں کوئی آخری افارٹی جو کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو اس سے اوپر کوئی اور افارٹی نہ ہو وہ اس میں آخری افارٹی ہو قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دی اس نے کہا ہے کہ یاد رکھو صرف خدا وہ ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے فائنل افارٹی آئینی روح سے کھلا ہو فالی امان ہوگی وزیرا زم ہوگا صدر ہوگا او ڈکٹیٹر ہوگا ملوکیت میں بادشاہ ہوگا اپنے طور پہ تم یہ چیز کیا سکتے پران کے روح سے یہ چیز نہیں ہو ہوگا ہوگا کہ جہاں تم جا کے یہ کہو کہ اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے یہ جواب دے ہو مسئول انہو ہو یا جس کے سامنے اسے کوئی پوچھ نہ سکے عام الفاظ میں یہ غلط تم کہتے ہو تم میں سے بڑی سے بڑی اتھارٹی بھی جو ہے وہ اس نے جواب دے نہیں یہ ہے وہ چیز جسے آپ کہیں گے کہ اختیار مطلق خدا کو حاصل ہے کسی انسان کو حاصل نہیں یہ ہے وہ معنی اس چیز کے جسے کہتے ہیں خدا کے سامنے جواب دے مواخضہ مواصبہ قیامت آخرت قانون مقافات عمل وہ سارا جتنا جو کچھ ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ادھارت ہی نہیں جس کے سامنے یہ جواب دے یہ غلط یہ بھی جواب دے ہے اما یہ آتی رہے گی باتیں کسی اور وقت بتاؤں گا کہ اس کی جواب دے ہی کس طرح سے اس کی جواب دے یہ آتی ہے قرآن کی یہ اسطلاحات ہیں ان میں سے ایک اسطلاح یہ یوم القیام بھی جسے اس نے کہا بعد وہ یہی کہتا حرام اور حلال کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے والوں تم کیا سمجھے ہو اس بات کو کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے تم جواب دے ہم یہ کہتے ہوں کہ اختیار مطلق حاصل ہے جسے جیتا ہے آپ کہہ دی عزیزہ نے مان آپ نے ملوکیت کو مسترد کیا آپ نے دکٹیٹرشپ کو ملوم قرار دے دیا آپ نے ٹوٹیلیر ازم جو تھی اس کے مطلق کہہ دیا کہ وہ مطلق ہے سارے نظاموں کو یہ کچھ کہنے کے بعد آپ نے کہ دیا نظام جمہوریت یہ ہے وہ نظام کیا فرق اس میں پڑا حصہ وہ بنیاد تو وہاں موجود ہے وہاں ایک شخص تھا جس کا فیصلہ کیا ہوا ایسا تھا کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھے آپ یہاں ایک اشخاص کا گروپ ایسا بنا دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کا تو سیکلر نظام کہتے جن کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ جو آپ کہ سیکلر نظام کو خلاف اسلام کہا جاتا ہے وہ نظام کی کوئی شکل نہیں ہے کہ اس شکل والا جو ہے کہ اگر یہ تصور یہ ہے کہ جو میرا فیصلہ ہے میرے اوپر کوئی ہے جس کے سامنے میں جواب دے ہوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی ہے یہ ہے اسلامی نظام آپ کا جی چاہتا ہے تو اس میں یہ آخری اکھارتی ایک فرد کو قرار دے دیجئے بجھرتے کہ وہ اس پر ایمان رکھے کہ مجھ سے پوچھنے والا اور اگر یہ چیز ہے کہ ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو پورے کا پورا آپ کو نمائند گان کو کہتے ہیں کہ یہ حساب کروڑ کے دیر سو دو سو پان سو نمائند میں کہتا ہوں پورا ساب کروڑ آپ کا بھی کٹھا ہو کے یہ کہے وہ پھر بھی غیر اسلامی ہے اگر تصور یہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہے عزیز آن من بنیادی فرق اسلامی اور غیر اسلامی نظام میں یورپ نے خدا کو نکالا در پیان میں سے کیا بات تھی خدا کو برمیان میں رکھنا اور نکالنا کیا مانے انہیں نے کہا یہ کہ ہم اپنا آخری اختیارات رکھتے ہیں کلی اختیار ہمارے ہمارے اوپر کوئی اور نہیں ہے جو اختیار رکھتے ہیں یہ سے کہتے ہیں مادہ پرستی جسے آپ کہتے ہیں مدیری لطق لائف جسے آپ کہتے ہیں وہ مادہ پرستی کیا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو یاد ہے میں ایک دن ایک بات کہی تھی دوراؤں اس کو بڑی اہم چیز ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں یہ بدھ پرستی کیوں اختیار کرتا ہے انسان بدھ کے سامنے جاتا ہے اپنے ذہن میں جس طرح سے آتا ہے پھول چڑھائیے ڈندوت بجال آئیے کچھ نرانہ پیش کیجئے کچھ اس کے بعد ہون پڑیے کچھ یہ کچھ کیجئے چھانے بجائیے کچھ کیجئے وہ سامنے سے دونے ٹوکتا نہیں اور انسان ایسا محبود چاہتا ہے اگر اکتنا بھی پڑے جو اسے ٹوکے نہیں ہی اختیار دیں اس کے حاصل ہیں اس کے اوپر اڈینا بن بیٹھا رہا دون بان یہ ہے جس لئے یہ بود پرستی بہت خوش ہوتا ہے خدا پرست بھی بود پرست ہو جاتا ہے جب وہ خدا کو تو بٹھا رکھ رکھ اور جہاں اس نے یہ اپنی حدود آید کی ہوئی ہے اس کو محض تلاوت کرے سواب کی خاطر نہ یہ توکے نہ وہ توکے توکے عزیزان میں اس سے بڑی بود پرستی کیا ہے یہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے توکے کوئی یہاں سے بات شروع ہو جاتے ہے جھر اب بات ہر ویلے توک دی رہ دیکھا اندر سے کیسے آواز آتی توک دی رہ دی نے یہ جواب دی یہ جو قرآن کریم کا میں کہتا ہوں ویسے تو صوفید ہے لیکن اگر آپ الفاظ و روح میں بھی کہ یہ تو کم نہیں جو قانون مقاسات عمل کے مطلق یہ ایک اسطلاح ہے یہ صرف اتنی سی بات ہے تم سے پوچھ رہے تم سے پوچھا جائے پوچھا جائے وہ جو اسطورہ انبیاء کے اندل اس میں کہا ہے یہ بدانوانیاں کرنے والے یہ دوسروں کی محنت سے اپنے ایوانوں سی سپرخیاں مرانے والے جب ان کے اوپر اس نظام کے مزیر اثرات کے بعد تباہی آتی ہے محسوس شکل میں تو پھر یہ بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں تو پیچھے سے آواز دیتا ہمارا قانون مت بھاگو تم بھاگ کے کہیں نہیں جاتا واپس آؤ اپنے انہی ایوانوں میں اور آگے یہ ہے کہ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ دولت کہاں سے پوچھا جائے پوچھا جائے کی بات ہے اور وہ سمٹ کے یہ آجاتی ہے کہ تم نے حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کیا تھا یا ان سے تجاوز کر گئے تھے بات یہ ہے ساری پوچھنے اور نا پوچھنے کی حضیز آپ کو معلوم ہے کہ کھیل کے میدان کے اندر یہ ریفری کیا کرتا ہے اس کا گام صرف یہ ہوتا کہ وہ پوچھتا بات جو ہی کسی نے لائن کی اوپر پاندہ بھی نہیں پاؤں بھی رکھ سر کیوں حدود چکھنے کی فرمائیے جا اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے ذرا ایک کھیل کا تصور لائیے جن میں آقی ہو فٹبال پہلے تو تصور یہ لائیے کہ لائن نہ لگی ہوئی گراؤن میں چھوڑ دی دی دو ٹیموں اور وہ لائن حدود نہ ہو اس کے اندر دیکھئے تماشا کیا ہوتا کھیل کے میدان میدان جنگ نہیں بن جاتا حدود یہ تو پھر بھی میں نے یہ کہا ہے کہ اتنی بڑی کھیل کی چیز ہے عزیز حنمان یہ جو یوں ہی آپ تضیع اوقات کے لیے ہی تاش لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں بھی کچھ حدود نہ مقرر کی جی جسے اس کے قائدے کہتے ہے لذت ہی نہیں ملتی انسان سے کھیل کے میدان میں حدود مٹا دیجئے آپ دیکھئے جا کیا بنتا حدود رکھئے ریفری بیچ میں سے اٹھا دیجئے یہ ہے جسے آپ پوچھنے والا کیسے وہ جو ریفری سے تنازہ ہوتا کس بات پہ ہوتا یہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے وہ دوسر بات قدم رکھا تھا آپ نے نہیں رکھا تھا یہ چیز تو متنازفی ہو سکتی رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے رکھا تھا تو اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ میں کھیل کے میدان میں اپنے اختیارات کو ان حدود کے اندر استعمال کروں گا اور اس کے لئے جواب دے ہوں گا ایک اور ایتھارٹی سے جسے ریفری کہا جاتا سارا کھیل ہی زندگی کا اتنا عزیز آنمان حدود کے تعیون کے بغیر فٹبال اور حاکی کا میچ تو آپ نہیں کھیل سکتے زندگی کا اتنا بڑا کھیل جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں آپ کے حدود کے بغیر اور حدود کے اندر آپ ریفری کے بغیر تو آپ فٹبال حاکی بھی نہیں کھیل سکتے لیکن زندگی کے وسیع وریز میدان میں چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ریفری ہمارے اوپر نہ ہو کسی کے سامنے ہم جواب دینا ہو کسی کہتے ہیں ساکر نظام حکیمت ریفری کہا یہ جو آپ ہی اپنے اختیارات لگتے ہیں اختیارات استعمال پرنے لگ جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ ریفری کے مطلق تمہارا کیا خیال ہے کوئی ٹیم اگر یہ کچھ کرنے لگ جائے کہ وہ سیٹیاں بجاتا رہے یہ اپنا جو کوئی بگمیا کرتا رہے وہ کیا ہوتا بارحال کچھ انہوں نے اور ایک بنا دی یہ سوسائیٹی وہ کہتے تین سال کے لئے دیس سال کے لئے ان لوگوں کو ہم نے بین پر دیا یہ کھیل نہیں کھیل نہیں کوئی ہے اوپر رکھا ہوا لیکن زندگی کے میدان میں یہ اس سے بھاگ یہ جو ہمارے ہیں موجودہ آگے نوجوان تد مذہب گزیدہ جسے آپ کہتے ہیں خوام خوام کے لئے یہ دخل دیتا ہے مذہب برمیان میں مشکل یہ ہے کہ ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا کہ مذہب ہے کیا اور مذہب تو یہ کرتا ہے جو کچھ وہ ان حدود کے اندر بھی ان کو اپنے صاحب اختیار اور ارادہ نہیں رہنے دینا چاہتا دین یہ نہیں کرتا انہیں اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ دین تو بابا اتنے کا نام ہے زندگی کے میدان میں کچھ حدود ان حدود کے اندر ایک ریفری کیا خیال ہے تمہارا یہ اچھا ہے انداز کھیل کھیل نے کا یا وہ اچھا ہے انداز جو تم کہتے ہو کہ نہ حدود نہ حدود کے اندر ریفری کیا بات کہ وہ جو اس چیز کو نہیں مانتے انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے یہا ہی مسئولیت جسے آپ کہتے کوئی پوچھنے والا نہیں غلط اس ریفری کی تو ہو سکتا کہ آنکھ چوک جائے مغالطہ ہی لگ جائے وہ دور ہو آپ در دور ہیں اس ریفری کے مطلق تو یہ کہتا ہوا ما کم این ما کن کم ہر کھل آڑی کے ساتھ ایک رہے جا بچے کتھ جانا پھر یہ بھی نہیں کہ ساتھ تو داس کتم پہ رہ گیا یہ تیز بھاگ گیا ہم یہاں اندر جان آٹھ کے کتھ جان کیا بات نے قرآن کہہ رہا ہاں کبھی آئے گا یہ موضوع تو ارز کروں گا کہ وہ کس طرح سے بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے تو ان اللہ لذوب فضل على الناس وہاں بھی کہا تھا کب فضل اللہ یہ کہا یہ کہ انسانوں کے ہاتھ سے جو ہم نے اقتلات چھین لیا ہے دوسروں انسانوں کے اختیارات کی اوپر حد بندیا آیت کرنے کا انسان دیکھو تو انسان کی اوپر کتنا فضل ہے ہمارا یہ کہ ہم نے یہ کیا انسان پہ یہاں ابھی مومن و کافر کی تمیز نہیں آئی یہ انسان کے اوپر وہاں بھی اس لیے کہا تھا یہ تو انسانی اختیار و ارادے کی بات تاریہ ہو رہی ہے ناس کہا ہے ان کے لئے فضل یہ آگے بات ہے کہ جو ان کو مانتا ہے چیز بندی کرتا ہے اُس کے بعد یہ چیز ہے ورنہ یہ جو چیز ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام دیا ہے جس میں کسی انسان کی یہ جو اختیار و ارادے چیز کوئی دوسرا انسان نہیں چھین سکتا یہ فضل خدا کا وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ شُکْرَ واقعہ ہوا یہ لَا يَشْكُرُونَ پھر کیا ہے میں بتایا جا رہا ہوں ایک ایک لغض قرآن کریم کا سمجھ نہ کرے جائے یہ اختیار و ارادہ جو ہے یہ حدود جو ہیں ان کے اندر اس کے استعمال کرنے کی کوششیں بھرپور نتائج نکالتی ہیں یہ حدود کی پابندی سے جو کھیل کھیلا جاتا ہے اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے نا کہ ساتھ اس نے اتنے دو گول کیا یہ جید گیا اس کو دمگا ملنا چاہئے یہ نہ ہو تو یہ معلومی نہ ہو کسی کی کوششوں کا صحیح اور بھرپور نتیجہ نکالنا جو ہے اسے شکر کہتے ہیں مضیبہ یہ ہے جو انتظام کیا ہوا ہے وہی اس سے تسلیم نہیں کرتے تسلیم نہیں کرتے تو ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا انہی کی کوششیں بے نتیجہ رہ جاتی ہیں ایسا میچ کھیل کے آ جاتی ہیں جس میں پتا ہی نہیں چلتا کہ کس نے کس نے گول کیے اس لیے کہ انہوں نے گول کی لگی نہیں رہو قائم کی ہوئی تھی وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ وہ تلو منہو من قرآن ولا تعملون من عمل اللہ کننا علیکم شہودا تس پی زونتی ہے تا تم تو کھیل میں اتنے غرق ہوئے ہوئے ججب ہوئے ہوئے ہوتے ہو تمہیں ہوشی اس بات کا نہیں ہوتا سٹک کہاں چلی گئی کدم کہاں پڑھ رہا ہے بلکل لگا ہم ہوتے ہیں ایدر ویجیلن تمہارے اوپر ایک ایک کھلاڑی کیوں پر نگاہ ہماری ہوتی ہے اور کہا کہ یہ کھلاڑیوں کی بات نہیں ہے کہ ان کے قبطان خود پہلے رسول اللہ صلی اللہ سے کہا جب تم ان کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہوتے ہو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب یہ اس کے مطابق آگے جا کے آمن کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی استفیض ہوتے ہیں جب تم اس درعانی کاروبار کے اندر غرک ہوئے ہوتے ہو تمہیں کچھ اس وقت ہوش نہیں ہوتا ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قدم تمہارا کہاں پڑھ رہا ہے تم اس میں جذب ہوئے ہوتے ہم نہیں اس میں جذب ہوئے ہوتے اگر ریفری بھی کھیل میں اتنا جذب ہو جائے کہیں سفیر سیتی مار نہ بھول جائے ہم ایسے نہیں ہیں تمہاری دنیا عمل کے اندر ایک ریت کے ذرے کے برابر کوئی تیز اس سے بھی چھوٹی یا اس کے بھی بڑی کہیں ہو تمہارا عمل جو ہے وہ سارے کا سارا جو سکور بک رکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں دکھا جاتا کتاب اور کتاب مبی یہ نہیں ہے کہ تمہارے امتحان کے پرچے دیکھے اور پھر وہ جو ریزلٹ نمبر ومبر وہ گن کر کے رکھ دیا وہ نہیں دکھائیں گے ہم ساتھ میرا نتیجہ مجھے دکھاؤ کتنے کتنے کہ پیپر دیکھنے کے نتیجہ دیکھنے کیا آپ گتا تو اسے مانگ ساتھ نے کتاب مبین آپ دیتے بلکل واضح ہوتی یہ واضح کیسے ہوتی ہے سورہ اسرائیم میں کہا یہ ہوتا ہی نہیں کہ ممتحن کے پاس ہوتی ہے ہر شخص میں گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہوتا صرف یہ ہے کہ پہلے وہ لٹا ہوا ہوتا ہے اور جب انانسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو جن کا منشورہ اسے کھول دیا جاتا ہے اور کھولنے کے بعد کہا جاتا اکرا کتاب پڑنے والا بھی دوسرا نہیں کفا بنفس کا یوم علی کا حسیبہ اور کسی اور کے حساب لینے کیلئے بھی نہیں صاحب تمہارے گلے میں لٹکا ہوا تھا کہیں گم میں ہوا صرف یہ ہی ہے کہ پہلے لپتا ہوا تھا کھول گیا کھل نے کے بعد یہ نہیں ہے کہ دوسرا آ کے لکھے پر آدمی کوئی ہمارا ذمہ تحریر بھی تھا اس نے کہا تم تو کہتے کوئی آدمی ہمارا یہ تو تم نے خود لکھا ہوا خود پڑھو اس کو اور آپ ہی حساب کر کے بتا دو تم کتاب مبین یہ عزیزان من کتاب مبین یہ حضار کتنا کوئی سننے کے بعد تو آدمی واقعی کام اٹھتا بردات ہے صاحب کسی کے متعلق یہاں پتا چال جائے کہ ہسٹری شیٹ کھل گیا ہے اس کا وہ کامتہ پھرتا ہے اور اگر وہ ہسٹری شیٹ اس قسم کا ہو خود ہی اس میں اندراج کرے خود ہی اس کو پڑھے خود ہی حساب کر کے سزا اپنی تجویز کرے ڈرنے کی بات تو ہے اور ڈر پیدا ہوگی اگر اس قسم کا وہ تو پھر بھی شرط انسانیت کے خلاف ہے عزیز آن امان ڈر جانا کہتا او نا 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 خوف بھی نہیں خوف تو وہ ہے کہ وہاں جا کے سامنے نظر آرہا ہو ہی مجھے ہزن یہ ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہر وقت دار ہو کے کہیں بگڑا ہی نہ جاؤ سا کہیں کو مغبری نہ کر دیں کہیں کو جا گے غلط بات ہی نہ کہہ رہی ہوا بھی کچھ نہیں ہے اندر آشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں اس کی قفیت بڑی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ دوبا جا رہا ہے پھر اس کی تسکین خاطر سے اس کا اطمنان نہیں ہوتا اس لیے کہ اس پہ اعتماد نہیں ہوتا جب اعتماد اٹھ جاتا ہے تو اس کی تسکین ساتر سے بھی اتمنان نہیں ہوتا مگر دل ہے کہ دوبا جا رہا ہے یہ ہے عزیز آن امان حضن کا ترجم معلوم نہ ہو مگر دل ہے دوبا جا رہا ہے حفیظ صاحب میرے ساہوں نے بیٹھے آئے کہہ دیں گے کہ تم کون ہوتے ہو یہاں ہاں ہاں ہمارے مملکت میں بسل دینے والے کہوں گا کہ نہیں ساہ تو آڈے سٹے جگہ نہیں ہوگا خوشت آڈے ہی ہے جسے خوشت ہی نہیں کہتے ہیں سٹے چرنوالیاں ہنی ہیں نا پچھے پچھے سوارڈیاں دے لگیاں ہنی ہیں سٹے چرنوالیاں ہاں حضن کی قیفیت ساتھ لٹھے رہو جائے ہیں ہے کوئی بات آج ہونے کو اچھا جی کیسے پتا چلا جی بہت چاہتا ہے رونے کو عزیز آن امان یہ جو بلا سبب جی چاہتا ہے رونے کو یہ حضن ہوتا اور یہ انتہا اور شدت ہوتی ہے اس کے اندر سنگینی بڑی ہوتی ہے مایوسی کی جی بہت چاہتا ہے خوشی اسے کہتے ہیں عزیز آن امان کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں کیوں خوش ہوں اور حضن یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی بات آج ہونے جی بہت چاہتا ہے رونے کو اور عزیز آن امان جب یہ معاملہ افراد سے گزر کر معاشرے تک آ جائے کہ جی بہت چاہتا ہے رونے کو مایوسی کی انتہا ہے اس مقام پر آکے قرآن آپ دیکھئے کہاں یہ آیا ہے آیت لڑا ہے وہ سارا عمال نامہ سامنے کہاں پڑتا ہے آدمی اس چیز سے اس وقت اگر اس کی گریفت میں ابھی نہیں بھی آیا تو یہ جو چیز ہے کہ ہے کوئی بات آج ہونے کو اس ہونے کو بات جو ہو رہی ہے اس میں دل ڈوب رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اسی وقت اس نے یہ کہہ دیا اللہ اللہ سنتے ہیں کہا تھا مرتے نہ جاؤ دوبتے نہ جاؤ بعدہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا انہ انہ اولیاء اللہ لا خوف کتاب ہے عزیزان من یہ خدا ہی کی ہو سکتی لا تصور میں جو آپ کے ذہن آ رہا ہے نا اولیاء اللہ سے نکال دی لئے اس کو قرآن کو معلوم تھا کہ تمہارے ذہن انہیں کیا تصورات تابع کر لینے ہیں اس زمانے میں نہیں جب یہ قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں تو غیر از قرآن تصوری ذہن میں نہیں آتا تھا وہ جانتے تھے کہ یہ کیا کہا اس میں اولیاء کس کو کہتے ہیں یہ جو بات میں آنے کے بعد آپ نے مستعار لیے تصورات دوسروں کے ہاں سے تو پھر اولیاء اللہ بھی آپ کے ہاں علاقے گروہ بن گئے وہ الگ گروہ ہو گیا اگر یہ چیز جو ہے معافہ رکھئے گا صحیح ہے یہ تو صرف ان کے حصے میں آئی اور وہ جو کہیں کہیں دو چار آپ کو نظر آتے ہیں تاریخ میں بھی یہ 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 وہ جن کے مقبر آپ نے ہوتے منا دیجئے پیاد رکھئے سب سے بڑا اولیاء وہ ہوتا ہے جس کا سب سے بڑا مقبرہ ہوتا ہے جن قبروں کا نام و نشان بھی نہیں ہے ان کے متعلق آپ کو کچھ پیدا نہیں وہاں نیچے کیا ہے بارہ میں نے کہا نا سب سے بڑا اولیاء وہ ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ جاہل ہو یہ تو جمع کسی گا ہے ولی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے نظام الدین اولیاء سبتے ہو نا سارے وہ دلی کے جو ہیں بہت بڑے نظام الدین اولیاء سب کہتے ہیں بڑے بڑے مصنع اپنی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں بارہ یہ تصور کے ساتھ وہ ایک علاق گروہ ہوتا ہے تو یہ ان کے متعلق ہے قرآن کو پتا تھا کہ بعد میں یہ دور آنے والا ہے انہوں نے یہ گروہ بنا لینا ہے عزیزان امان یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ کسی علیم و خبیر کی کتاب ہے تمہارے میں کہاں ادھر ادھر جا رہے ہیں بلکل اللہ دینہ یعنی وہ لوگ آمنوں وقانو جتا کہیں بات سارے چیزی بھی بات امان لائے اور ان حدود کے مطابق انہوں نے اپنی اندر اس کے زندگی بسر کی وہ ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے الگرہ کوئی نہیں وہیں کہتی ایسا وہیں اللہ دینہ یعنی وہ دو آمنوں وقانو یتقون آمنوں تو تمام مومن آگے اس میں صداقتوں کا یقین رکھنے والے آگے اگلی چاہتی ضروری ہے ان حدود کو صحیح ماننے والے ہی نہیں تقوی کے مانے یہ ہوتے ہیں کہ ان سے اپنا دامل بچا کے سنبھال کے چلنا وہ تین تربیہ چاہتے دستے رسالت ماب حضرت عمر رضی اللہ انہوں سے پوچھاتا ایک بدون آگے یہ تقوی کیا چیز ہے کہنے لگے کبھی کسی ایسے راستے بھی چلے ہو جہاں خواہدار جاڑیاں ہوں کہنے لگے جی ہاں چلا ہوں کہنا کہ پھر کیسے چلتے ہو تو عربوں کا آپ جانتے ہیں نا کہ وہ سارا برکے وہ پھل رہے ہیں ہونڈا وہ پرانا برکا جی نامان ہے اور نامانتے ہوں نا بھی کوکا کولا بھی بودل ہوتی ہے وہ پھیلا ہوا ان کا تو لباس ہی یہ کہنے کہ پھر کیسے چلتے ہو کہنے کہ جی میں دیکھتا ہوں نا ادھر پھانٹا ہوتا ہے تو یوں ادھر کر لیتا ہوں کپڑے کو ادھر کھاتا ہوتا ہے یوں ادھر کر لیتا ہوں یوں کرتا ہوا بچتا بچاتا ہوں کہنے کہ اسی کو تو تقویٰ کہتا ہے کیا بات تین لوگوں کی کیسے سمجھے تھے یہ یہ ہے حدود اللہ لا تقرب ہوا اس نے کہا تھا نا کہ جھاڑی کے ذرا سے قریب بھی نہ جانا دور یہ نہ کہ اس کے اندر دامن نہ بزار بیٹھنا پاس بھی نہ جانا پتہ نہیں کون سا کانٹا ایسا ہو جو بظاہر نظر نہ آئے وہ ہی لکھڑ جائے قریب بھی نہ جانا اسے تقویٰ کہتوں آلیاء لا خوفن علیہ ولا ہم یادن یعنی اللہ سینا اور پھر ان سے اس طرح سے بچ کے ان کے اندر چلیں جیسے خواددار جھاڑیوں میں تم دامن بچا کے چلتے ہو تینے اولیاء اللہ کہا جائے گا لا خوفن علیہ ولا ہم یادنون انہیں کوئی خوف اور حضن نہیں ہے خوف اور حضن نہیں ہے یہ تو عزیزان من پھر صرف بچ کے نکل جانے والی بات ہوئی کمائی تو اس میں کچھ نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ صبح آپ بلکل محفوظ اور معمون بیٹھے ہوئے تھے کوئی خوف اور حضن نہیں تھا درمیان میں کہیں سے کوئی آواز آئی دھڑکا لگا آپ کو ایک ذرا خوف پیدا ہوا کسی نے آگے کہہ دیا کہ درنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ فوجی مشک کر رہے تھے اپنی اس کا وہ گولہ چلا تھا اچھا وہ یہ ہو گیا اس کے بعد پھر خوف اور حضن دور ہو گیا جیسا آپ پہلے تھے ویسے ہی ہو گیا کیا یہی ہے مقصد اس نے کہا غلط یہ سنئے پہلے یہ چیز ہے اتنی سی بات نہیں ہے لہم لہم البشرا فی الحیات دھونیا ان کے لیے ایک پھر بہت بہت آمہ زندگی کی بہت خوش خبریں یہ پوزیٹیف چیز آگئے اور یہ پھر بات بات گیا وقت ہو گیا اسے پھر ہم آگے لیں گے کہ یہ بشرا کیا تیز ہے یہ بشاہت میں کیا تیز ہیں ان کے اسے میں آتی ہیں جو ان حدود کی نگے داشت کر کے چلتے ہیں عزیز آنمان رب بنا تقبل منہ انہ کا ہم سورہ یونس کی آیت تری سٹا کا آگئے چو سٹے ہم آئندہ لیں گے شکریہ